اسلام علیکم ایٹ کلاس ہم لوگ پڑھے تھے اسٹری کے باب نمبر ون جس میں ہم لوگوں نے کل پڑھا انگریز دوری حکومت میں واصلاتی نظام کی ترقی یعنی انگریزوں نے اپنے پیغامات کو دوسرے علاقے تک پہنچانے کے لیے مکلے وقت آمات کیے جس میں پہلے دارک اور ٹیلیکم کا نظام تھا بے شک یہ نظام انہوں نے اپنے فائدے کے لیے قائم کیا تھا لیکن اس سے برس گئے کہ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا اس کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا تھا ریلوے اور سڑکے کا نظام یعنی مکلی ریلوے لائنیں انگریزوں نے بچھائی ریلوے لائن کراسنگ پارٹک بنائے اور ریلوے میں ٹکٹنگ کا نظام بہتر کیا نئی سڑکے قائم کی اور جہاں کی سڑک کے راستے میں نہرے دریاتیں وہاں پلتا میر کیے آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ انگریزوں نے اپنے دور میں جب برسگیر پر اپنی حکومت قائم کی تو انہوں نے مکلی قوانی جو تھے وہ نافذ کیے تھے پہلا جو قانون تھا وہ تک قانون مجال سے ہند جو کہ 1861 میں انہوں نے جو تھا وہ نافذ کیا تھا اب یہ قانون کیا تھا اس میں پہلی بار سٹوڈنٹس اکتیارات کو نچلی سطح پر منتقل کیا گیا تھا یعنی پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ قانون بنانے کے عمل میں عام لوگوں کو شامل کیا گیا اگر آپ لوگ کو یاد اور سٹوڈنٹس ہم لوگوں نے پڑھا تھا سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ جنگ ازادیوں مسلمان انگریزوں کے ساتھ کیوں نہیں تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کو قانون بنانے کے عمل میں شامل نہیں کیا گیا تھا تو پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس قانون میں اس ایکٹ میں مسلمانوں کو جو تھا قانون سازی کے عمل میں شامل کیا تھا اور سٹوڈنٹس سیکنڈ ہمارا پوائنٹ ہے قانون سازی کی اجازت یعنی آج سے پہلے کبھی بھی بمبئی اور مدراز ان کو قانون سازی یعنی قانون بڑھانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی لیکن پہلی بار ایسا ہوا کہ مدراز اور بمبئی کو قانون بڑھانے کی اجازت دی گئی تھی اگر کوئی بھی قانون کسی مذہب وغیرہ کے مطالق ہوگا تو جب تک اسے صدر قانون سازی جو تھا وہ نہیں منظور کرے گا اس کو بالکل بھی نافذ نہیں کیا جائے گا اور وائس رائے کی کون سل وائس رائے سٹڈنٹس کون ہوتا ہے چونکہ برس مغیرہ پر انگریز جو تھے وہ رول کرے تھے تو انگریزوں نے اپنا ایک نمائندہ برس مغیرہ میں حکومت کرنے کے لئے بھیجا تو جو نمائندہ انہوں نے حکومت کرنے کے لئے یہاں بھیجا اس کو وائس رائے کا نام دیا گیا تو وائس رائے کی قانون ساز کونسل قانون ساز کونسل مطلب قانون بنانے والی کونسل یعنی جو قانون بناتی تھی تو وائسرا کی قانون ساز کانسل کے ممبرز کی تعداد جو تھی کم از کم کر دی گئی تھی چھے اور زیادہ سے زیادہ کر دی گئی تھی بارہ یعنی وائسرا کی قانون ساز وائسرا یہ اپنی قانون بنانے والی کانسل بنائے گا جس کی کم از کم ممبران ہوں گے چھے اور زیادہ سے زیادہ ہوں گے بارہ ہمارا جو نیکسٹ ہے قانون ایکٹ وہ ہے قانون حکومتہ ہی نائنٹین یعنی یہ جو قانون تھا انیس سو نیس میں پیش کیا گیا تھا تو پہلے اس کا جو تھا وہ نکتہ یہ تھا کہ مرکزی مجلسے قانون ساتھ یعنی جیسے ہمارا مرکز ہے اسلامباد اسلامباد میں جو ہے وہ ہمارا دارالحکومت ہے اسلامباد جو قانون بناتا ہے وہ پورے ملک کے ہر صوبے پر لاغو ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں مرکزی حکومت تو اسی طرح ہی مرکز یعنی جو بھی قانون مرکزی حکومت بناے گی وہ اس وقت کے تمام صوبوں پر لاغو ہوگا تو مرکزی مجلسے قانون ساتھ یعنی مرکز میں جو تھا وہ ادارہ قانون بنانے والا یعنی مرکزی مجلسے قانون ساتھ کے مطلب ہوگا یعنی مرکز میں قانون بنانے والا ادارہ تو اس وقت مرکزی مجلسے قانون ساتھ کے دو ایوان ہوں گے ایوانے زیری جس کو قانون ساتھ کونسل کہتے تھے ایوانے بالا جس کو کونسل آف سٹیٹ کہا جاتا تھا اور سٹوڈنٹس ایوانے زیری جسے قانون ساز کونسل کہتے اس کے ممبرز کی تعداد تھی 145 ایوانے بالا جسے کونسل آف سٹیٹ کہا جاتا تھا اس کے ممبرز کی تعداد تھی 60 33 کا انتخاب خود کرتے تھے یعنی ان کو خود ہی چنتے تھے لیکن جو باقی رہ جاتے تھے ان کو بقاعدہ نومینیٹ کیا جاتا تھا یعنی لوگ ان کو ووٹ دیں گے اس کے بعد ان کو چھونا جائے گا اسی طرح ہی ایوانے زیری کے 145 ممبرز میں سے جو تھا 104 کو انتخاب کریں گے اور باقی کو وہ نامزد کریں گے اس کے بعد سٹوڈنٹس ہیں انتظامی کونسل کے ممبرز کی تعداد انتظامی کونسل یعنی مولک کا انتظام چلانے والی کونسل تو وائس رائے کے جو انتظامی کونسل تھی اس کے ممبرز کی تعداد جو تھی وہ 6 تھی جن میں 3 ہندو شامل تھے نیکسٹ ہے صوبوں کے اختارات میں اضافہ کر دیا گیا یعنی صوبوں کے ذمہ صحت تعلیم اور پولیس وغیرہ کے محکمے کر دیے گئے اور سکھوں کو جدہ غانہ انتخابات جدہ غانہ انتخابات ہوتا ہے جدہ غانہ انتخابات ہوتا ہے مذہب کی بنیاد پر نمائندوں کو چننا یعنی برس اگیر میں پہلے عبادی کی بنیاد پر الیکشن ہوتے تھے یعنی جہاں عبادی ہوتی تھی جس کی زیادہ جیسے مسلمانوں کی عبادی زیادہ تھی تو وہاں مسلمانوں کو ان کی عبادی کے لحاظ سے سیش دیتے تھے جہاں ہندوں کی تعداد زیادہ تھی وہاں ہندوں کو ان کی عبادی کے لحاظ سے سیش دیتے تھے لیکن پہلے بار ایسا ہوا تھا کہ اس قانون میں سکھوں کو جدہ غانہ یعنی مذہب کی بنیاد پر پہلے مسلمانوں کو بھی حق تھا ہندوں کو بھی حق تھا لیکن سکھوں کو حق نہیں تھا لیکن اس قانون میں پہلی بار سکھوں کو جدہ غانہ تک آپ کا حق دیا گیا تھا کانون مجال سے یعنی انگریزوں نے برسگی پر رول کرنے کے بعد کچھ قوانین نافذ کیے پہلا جن کا ایکٹ تھا وہ تھا کانون مجال سے ہن جو کہ 1861 میں لگو کیا تھا ایکسیس کا لانکش نمبر 3 ہے یہ آپ کا پہلی بر ایسا ہوا تھا اس کانون میں کہ نیچلی سطح پر اختیارات یعنی اس سے پہلے کبھی بھی عام لوگوں کو کانون بنانے کے عمل میں شامل نہیں کیا گیا تھا لیکن پہلی بر ایسا ہوا تھا کہ کانون سالس کونسل میں عام جو تھے لوگ یعنی نیچلی سطح پر اختیارات منتقل کیے گئے تھے اس کے علاوہ بمبئیر مدراز کو حکومت بنانے کی اجازت ہی گئی تھی اگر کوئی بھی کانون کسی مذہبی رسوم وغیرہ کے متعلق پیش ہوتا ہے تو جب تک اسے صدر کانون سالس کونسل نہیں منظور کرے گی یہ لگو نہیں ہوگا یعنی کسی بھی کانون کو بنانے سے پہلے ان کو صدر کانون سالس سے اجازت لینی پڑے گی صدر کانون سالس کونسل مطلب کانون بنانے والی کونسل کے جو صدر ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹ وائسرائے کے پاس اختیار تھا کہ وہ اپنی کانون بنانے والی کونسل میں کم سے کم چھے اور زیادہ سے زیادہ بارہ ممبران کو سوری نامزد کر سکتا ہے اس میں عادے غیر سرکاری ہوں گے یعنی کچھ تو سرکاری افسران کو وہ چنے گا نا اور کچھ غیر سرکاری یعنی وہ سرکاری افسر نہیں ہوں گے بقاعدہ ان کو ووٹ کے ذریعے چنا جائے گا ہمارا دوسرا جو ایکٹ ہے وہ ہے قانون حکومتہ ہن نائنٹین اس میں آپ کو جیسے ڈائی گرانگ کو ذریعے سمجھایا گیا اس کے دو ایوان تھے ایوان ابالہ کو کونسل آف سٹیٹ کہتے تھے ایوان زیری کو قانون سالس کونسل کہتے تھے کونسل آف سٹیٹ یعنی ایوان ابالہ کے ممبرز تھے سکسٹی تھرٹی تھری کو بقاعدہ انتخاب کے ذریعے چنا جاتا تھا باقی کو نومنیٹ کیا جاتا تھا اور لوگ ووٹ دے کے خود ان کو چھنتے تھے اور قانون سالس کونسل یعنی ایوان زیری کے ممبرز تھے ون پورٹی پائی ون زیرا فور کا انتخاب کرتے تھے اور بقیہ کو ایز 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 نامزد کرتے تھے گورنہ جلنہ وائس رائے ان کے انتظامی کونسل یعنی وائس رائے کے انتظام چلانے والی جو کونسل تھے یعنی یہ اپنے لیے اپنے ساتھ انتظام چلانے کے لیے جو کونسل اس نے بنائی تھی اس کے ممبرز تھے چھے تین اس میں ہندو تھے اور صحت کے تعلیم پولیس نے کہا رہا ہے کہ محکمی صوبوں کے حوالے کر دیا گئے اور پہلی بات شکھوں کو جو دھگانا یعنی مذہب بنیاد پر انتخابات کہا کے دیا گیا یہ آپ کے ایکسسائز کا لونکش نمبر ہے سکس یعنی جو ٹوپکس ساتھ آپ کو کروائے گئے لونکش نمبر تھری اور سکس وہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں